ویلکم ٹو مائی گارٹن آج ہم ایلوویرہ سے ایک بہت ہی سید پخش ڈرنک تیار کر رہے ہیں اس کے اندر ہمیں کوئی ہیلتی ایلوویرہ کے لیفز چاہیے جس کے اندر اچھی طرح سے جیل بھرابا ہو اور جتنا اچھا پودا ہیلتی ہوگا اتنا ہی اچھا اس میں زیادہ جیل ہوگا تو یہ ایک ہیلتی ہم نے بڑا اچھا سا لیف جوس کر لیا ہے بلکل آخر کنارے سے ہم نے اس کو کٹا ہے اب جب ہم اس کے لیفز الگ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر ایک پیلے سے رنگ کا ایک محلول نکلتا ہے جو کہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے ات کے لیے اور اسے ہم نے ریموف کرنا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے لیفز کو اگر ہم اس طرح اس پوزیشن میں رکھ دیں تو آہستہ آہستہ وہ سارا جو اس کا پیلے رنگ کا ایک ایسیٹک چیز ہوتی ہے وہ سارا محلول نیچے کی طرف آ جاتا ہے اور اسے ہم بڑے آرام سے رنگ کر سکتے ہیں اب یہ نیچے کے حصہ ہم بہتر ہے کہ کٹ ہی دیں پورا حصہ ہم نے کٹ دیا جہاں پہ سارا محلول جمع ہو گیا تھا اور ساب سترا جیل والا لیفز ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے واش کیا اور اس کے ہم نے کورنرز کو اس طرح سے کٹ دینا ہے جو اس کا پوائنٹی جیسا ہے اسے کسی تیز چھوڑی کی مدد سے ہم نے کٹ دیا ہے اب اس کو ہم نے کچھ ٹکڑوں میں ڈیوائٹ کر لینا ہے اب ہم نے کوئی تیز چیز نہیں لینی بلکہ کوئی چمچ کی مدد سے یا کسی اور ٹول کی مدد سے ہم نے اس کے اندر کا جیل نکالنا ہے اور اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر پوائنٹی چیز لیں گے تو ہمارا یہ چھلکا بھی نکل جائے گا چمچ اس کے لیے کافی مناسب رہتا ہے اس طرح سے کر کے ہم نے اس میں سے پورا آرام سے جیل کو نکال لینا ہے اب اس جیل کو ہم اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں اب ہمیں ایک سے ڈیر ٹیبل اسپون کے قریب ایلویرا چاہیے اور اس جیل کو ہم نے کسی بلینڈر میں ڈال دینا ہے دوسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے لیمو لیمو کے جگہ ہم اس میں لائم بھی استعمال کر سکتے ہیں اس وقت ہم تازہ لیمو استعمال کر رہے ہیں تو یہ ابھی کچھ اتنے پکے بھی نہیں ہے لیکن یہ کے فیلال ہم اسی کو استعمال کریں گے لیکن یہ پھر بھی بہت زیادہ جوسی ہیں لائم کا پودر گھر میں لگانا بہت آسان ہے اس کے لئے آپ میری دوسری ویڈیوز دے سکتی ہیں جس میں آپ کو لائم کا پودر لگانے کے بارے میں مکمل انفارمیشن دے جائے گی اب ہم نے یہاں سے ایک لیمو توڑ لیا ہے لائم کے پودر کو آپ چاہیں تو زمین میں لگائیں اور چاہیں تو آپ اس کو گملے میں بھی لگا سکتے ہیں ایک مناسب سا اس کی گملے میں بھی یہ بڑا اچھا پھل دیتا ہے بڑے آرام سے اسے آپ لگا سکتے ہیں ہاں زمین میں لگائیں تو پھر تو بہت ہی کم کیر کے ضرورت ہوتی ہے اب اس میں ہم نے تھوری سی مقدار میں ہم نے اس میں لیمو شامل کرنا ہے اپنی پسند کے مطابق بہت جوسری لیمو ہیں تقریباً ایک سے ڈیر چمچ ہم نے اس میں لیمو کا شامل کیا ہے کیونکہ لیمو کی دیزی کے وجہ سے اس کی کھٹاس کم ہو جائے گی شہد شامل کیا ہے ایک سے دو چمچ اور پھر اس کو بلینٹ کر لیا ہے ایک کلاس کے اندر ہم نے کافی سارے آئس کیوبز ڈالنے ہیں اور اس کے اندر ہم یہ شیک ڈالیں گے قدمیوں کے موسم میں آپ بہت ہی اچھا سہد بخش فرد بخش مشروب ہیں اس کے نام آپ سردیوں میں کسی بھی موسم میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں گھر میں ایلو بھی رکھا پودا لگائیے اور ٹھیروں فائدے اٹھائیے اپنے پودوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور ساتھ ساتھ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب تو فورا ہی کر لیجے گا ٹیک کیئر